بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں فرنس آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نیوی میں جن لوگوں نے مختلف پوسٹوں کے لئے اپلائی کیا تھا ان کو سیم ایس رول نمبر ڈاؤنلوڈ کرنے کے سیم ایس آرہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو اپنی رول نمبر سلیپ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آرہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کا پرابلم حال ہو جائے گا اور آپ ایسی لی جو اپنی رول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کرنے گے اور سیکنڈی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اور آپ ٹیسٹ جو ہے آپ کس طرح سے پاس کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ کیسے لیا جائے گا اس لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جن دوستوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود کے انٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کے اپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو لے ٹیسٹ جاپ اور کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو ہر قسم کا مٹیریل جو ہے وہ اس چینل پر ملے گا اس لیے آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ رول نمبر سلپ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ سمپلی اپنے سسٹم میں گوگل ہوں اوپن کر لینا ہے آپ نے گوگل اوپن جو ہے وہ آپ نے سسٹم میں کرنا ہے موبائل میں ہو سکتا ہے کہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے شوڑنا ہو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پاکستان نیوی پاکستان نیوی لکھنے کے بعد آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے اور آپ نیوی کے لیے ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ نے تاپ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹاپ پر کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ ویب سائٹ بھی ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے یہاں پر ہم نے جائن پاکستان نیوی اس پر کلک کرنے تھیک ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو ہے Registration Slip کے اوپر ہم نے کلک کرنے تھیک ہے جو ہی ہم Registration Slip کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم نے اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ پوٹ کر لینا ہے تھیک ہے یہ اس طرح پہلے آپ نے سیکس ون دیا انہوں نے سامنے ایکزمپل دی ہوئی ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ پوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ سب میٹ کے پٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا رول نمبر لکھا ہوا آ جائے گا اسی طرح تو اس رول نمبر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی ریجسٹریشن سلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے اوپن ہو جائے گی اس کے بعد جیون رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اس دن پر لکھا ہوگا کہ آپ نے ساتھ کیا لے کر جانا ہے آپ نے اپنے ساتھ اپنے اریجنل ڈاکومنٹس ویرہ لے کر جانا ہے سین آئی سی لے کر جانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دو سو روپیہ فیس ہوگی وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اور آپ نے اپنا آئی ڈی کارٹ ایک پسپورٹ سائز فوٹو بھی ساتھ لے کر جانا ہے یہ تمام تر تفصیل جب آپ کی رول نمبر سلپ آپ کے سامنے آئی گی تو اس کے نیچے سب کچھ منشن ہوگا کہ کون کون سے چیزیں آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے ٹیسٹ جو ہوگا وہ کمپیوٹر پر ہوگا اور اس میں جو ہے جرنل نالیج پاکستان سٹیڈی اسلامی سٹیڈی وغیرہ کے کوششیں آئیں گے اس کے علاوہ وربل نان وربل بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے ٹیسٹ کی تیاری جو ہے وہ جرنل نالیج وغیرہ سے پاکستیڈی اسلامی سٹیڈی وغیرہ سے کرنی ہے تمام پاکستان سٹیڈی اسلامی سٹیڈی جرنل نالیج وربل نان وربل تمام تر جتنی بھی یہ میٹیریل ہے جو کی ٹیسٹ کے حوالے سے انپارٹن ہے اس کی پلی لیسٹیں میرے چینل پر موجود ہیں نیچے نیچے ڈسکرپشن میں پلی لیسٹوں کا لنک موجود ہے لنک پر کلک کر کے آپ پلی لیسٹیں واج کریں اور ان میں موجود مام تر ویڈیوز کو واج کریں تاکہ ٹیسٹ کی تیاری آپ اچھی طرح سے کر سکیں اس کے لئے اگر آپ کو کسی قسم کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینک یو ویری مچ